اسلام علیکم کلاس جی بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لنگس لنگس کہتے ہیں فیپڑوں کو تھوڑا سا انٹرو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں all the alveol eyes on one side constitute a lung میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کو بارے ہوتے ہیں ہوا کی تھیلیاں یہی آپ کے لنگس کو بناتی ہیں ٹھیک ہے جی بیٹے کہتے ہیں یہ جو آپ کا چیسٹ کے اوپر چھاتی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کہتا ہے اس کے اندر یہ پڑھا ہوتے ہیں تو the chest wall is made up of 12 پیار of ribs آپ غور کریے گا پیچھے کمر کی ہڈی سے گھوم کر پسلیوں کے بارہ جوڑے آگے آتے ہیں اور آپ کے جو سینہ ہوتا ہے اس میں ایک sternum ہوتی ہے chest bone سینے کی ہڈی کہتے ہیں اس کو تو ribs پیچھے سے آتی ہیں read کے ہڈی سے اور آ کر chest bone کے اندر smoo جاتی ہیں جس سے وہ ایک structure سا بن جاتا ہے پسلیوں کا دونوں اعتراف ایک گھیرا سا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس گھیرے کو عام طور پہ کہا جاتا ہے بیٹا ڈائیافرام اور پسلیوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ باریک سا ایک گوشت کا چلو فلال کہہ دو پردہ سا ہوتا ہے ہر پسلی کے درمیان میں آپ ہاتھ سے بھی محسوس کر سکتے ہو basically ان کو کہتے ہیں intercostal muscles ٹھیک ہے the left lung is slightly smaller and has two loops کہتا ہے left والا جو پھپڑا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور دو loops پر مشتمل ہوتا ہے loop کہتے ہیں basically بیٹے حصے کو یہ ذرا غور کریے گا اس ڈائیگرام پر یہ پورا پھپڑا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو دو حصے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک نیچے ایک اوپر تو اس لئے اس نے کہا کہ جو left lung ہے یہ دو loops پر مشتمل ہوتا ہے right والا single ہوتا ہے اور left والا دو loops پر مشتمل ہوتا ہے اور and right lung is bigger than with three loops اور جو right والی سائٹ کا lung ہوتا ہے یہ left والے سے بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کی تین loops ہوتی ہیں یعنی یہ تین ٹکڑوں کو جوڑ کے بناتا ہے they are spongy and elastic ٹھیک ہے the lungs also have blood vessels that are present sorry that are the branches of the pulmonary arteries and veins ٹھیک ہے تو جو pulmonary arteries اور veins heart سے نکلتی ہیں تو وہ پھےپڑوں میں آ جاتی ہیں اور یہ ہم پچھلے topic میں پڑ چکے ہیں کہ الولائے کے گرد باریک capillaries بھی ہوتی ہیں جو oxygen کو in کرتی ہیں اور carbon dioxide کو out کر کے پھپڑوں میں ڈالتی ہیں ٹھیک ہے جی each lung is enclosed چکے ہیں ڈالتی ہیں اس کے اندر بھر آتا ہے اور جو فیپڑوں کے باہر ایک جلی ہوتی ہے دو ہوتی ہیں تہہیں ان دونوں تہوں میں سے جو انر سائٹ پہ اور آوٹر سائٹ پہ انر اور آوٹر پلولر میمبرین کہتے ہیں بیسیکلی اس میمبرین کا جو کام ہوتا ہے اس کے اندر ایک فلویڈ بھر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک لوبریکیشن دیتی ہے نمبر ون فیپڑوں کو دوسرا یہ ہے کہ فیپڑوں کو چیسٹ وال سے بچاتی ہے یعنی ان کے درمیان میں رگڑ یا فرکشن پیدا ہونے سے بچاتی ہے تو بیسیکلی اس میمبرین کا کام ہر آرگن کے اندر جو اپنی اپنی میمبرین ہے بیسیکلی میمبرین کا کام اس آرگن کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بریف سا تعرف تھا لنگز کا آپ ایک دفعہ اسے پڑھ لیجئے گا اوکے بیٹے اللہ حافظ